ناظرین السلام علیکم کیسے ہیں آپ ہماری دعا ہے مولا آپ تمام ناظرین کو پوری قائنات کو تمام انسانیت کو مولا اپنے تمام بندوں کو اپنے حبیب کے شتکے میں سلامت رکھے تو دوستو لیجئے میں آپ کا نیاز مند خادم اور بھائی نیازی ٹی وی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں محمد اسلام اور محمدی پیغام لے کر ہمارا مقشد اور منصر صرف اور شرف تمام انسانیت کو امن کا پیغام دینا ہے اس لئے ہم تشوف کے روشنے میں محمد اسلام کی حقیقت پیش کر رہے ہیں ہمارا مقشد کسی بھی مذہب کا توہین یا کسی کا دلازاری کرنا کسی کا دلدخانہ ہرگز نہیں ہے ہمارا مقشد اور منصر تو صرف اور صرف محمدی پیغام اور محمد اسلام پیش کرنا ہے وہ محمد اسلام جو بے شک تمام عالم کے لئے رحمت ہے محمد اسلام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں پوری قائنات کے لئے رحمت ہے تمام انسانیت کے لئے رحمت ہے تو لیجئے پیش تشوف کے روشنے میں محمد اسلام کی حقیقت جس کے مشنف ہیں حضور شفی کامل صوفی صند سمب نیازی رحمت اللہ بڑے افسرش کی بات ہے کیونکہ تصنیفات کو کچھ علمائدین تسلیم نہیں کیے ان کے پاک منشاہ اور مقصد کو علمائدین نہیں سمجھ سکے اور عام مسلمانوں سے ان کے لکھی ہوئے محمد اسلام کی حقیقت کو چھپائی گئی آپ تمام ناظرین سے ہماری التضا ہے جسے کچھ موجودہ علمائدین آپ سے چھپائے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرنے ذا رہا ہوں سمات کریں موضوع ہے تازیہ کی حقیقت تازیہ بنانا جائج ہے یا نازائز ہے محرم شریف بنانا زائز ہے یا نازائز ہے سمات کریں مجنف سمہ نازی رحمت اللہ ہی ہم پیش کرتے ہیں داستانِ کربلا سمات کریں خیال رہے کہ میں سیہ نہیں ہوں اور نہ معاویہ و یزید میں کوئی باہمی فرق سمجھتا ہوں یعنی نہ تو معاویہ کو اچھا سمجھتا ہوں اور نہ یزید کو گالی دیتا ہوں البتہ میں سنی ہنفی اور صوفی نیازی ہوں اور مظاہرے کے لئے تازیہ داری کرتا ہوں کیونکہ میرا ایمان وہ عقیدہ ہے کہ تازیہ داری احتزاز ہے ہاں تازیہ داری پر کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جبکہ تازیہ کا ذکر حدیشوں میں نہیں پھر آپ کیوں تازیہ داری کرتے ہیں اس سوال کا میں نے یہی جواب دیا کہ حدیشوں میں اگر ذکر تازیہ نہیں ہے تو کیا جبکہ حدیشوں میں باہمی اختلاف ہے اور اکثر حدیشیں تو ان لوگوں نے لکھوائی ہے جو کربلا والوں کے خون میں سرابور تھے اور اپنے نبے سالہ دور حکومت میں برسر ممبر جمعہ کے خطبوں میں حضرت علی قرم اللہ اور بنو خاتمہ پر غالی گلوز کا خطبہ پڑھواتے تھے اور اپنے کیے ہوئے قربلا کے خون خرابہ کو چھپانے کے لئے کچھ حدیشیں لکھوائی گئی پھر انہی حدیثوں میں کس طرح تازیہ داری کو لکھواتے کیونکہ تازیہ داری سے قتل خون اور مظلوم کا مظاہرہ ہوتا ہے اور حدیثوں کو لکھوایا گیا کہ قتل خون کو چھپا لیا جائے اس لئے حدیثوں میں تازیہ کا ذکر نہیں ہوگا البتہ تازیہ کا ذکر قرآن صریف میں موضوع ہے پھر حدیثوں میں رہے یا نہ رہے کوئی حض نہیں اس جواب پر اکثر مخالفین سوال کرتے ہیں کہ جبکہ قرآن مکمل ہو چکا اس کے پچاس سال بعد واقعہ قربلا پیز آیا پھر قرآن میں تازیہ کا ذکر پچاس سال پہلے ہی کیسے آگیا خیر اگر سنجیلی سے سنیا اور گوھر کیے تو بہتو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح پچاس سال پہلے ہی آگیا جبکہ خدای اقوال سے پتا چلتا ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے ہی خدا نے کل باتوں کو لکھ کر لوہ میں محفوظ کر دیا تھا اگر یہ کال سچ مان لیا جائے تو کیا پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہی کی باتیں لکھ کر کس طرح قرآن کو لوہ میں محفوظ کر دیا تھا کیا بات غلط ہے قرآن میں یہ سب باتیں پہلے ہی لکھ دی گئی تھی جیسے سمات کریں کہ جیسے سورہ مریم میں فرستہ اور مریم کا تنہائی میں ہم کلام ہونا پھر مریم کو حمل ٹھہرنا پھر حاملہ مریم کو سہر بردر ہو کر مشرقی جنگلوں میں پہنچنا دیکھئے سورہ مریم نمبر دو سورہ یوسف میں ملک مشرقی ساہ عزیز کی بیوی جولیخہ اپنے گلام یوشف پراسک ہو گئی تنہا میں مباشرت کی گفت شنوی سنید ہوئی این وقت پر باتسہ پہنچ گیا تو بھاگنے پر یوسف کی کمیز پھڑ گئی یوسف کا مخواہ دیکھ کر چاکو سے سہیلیوں کی آنگلی کٹ گئی دیکھئے سورہ یوسف نمبر تین سورہ نحل میں حضرت سلیمان ملک شبہ کی سہزادی بلکس پر آکش آشک ہو گئے فوج سے بلکس کا پلنگ ہی اٹھوا لیا چکمہ دے کر بلکس کی پندلیوں کو دیکھ لیا جس سے سہزادی بلکس شرما گئی دیکھئے سورہ نحل گویا خوش نے عشق کی یہ سب باتیں دنیا بنانے سے پہلے ہی خدا نے قرآن میں لکھ کر لوہ میں محفوظ کر دیا ہوگا میں تو قطعے مانتا ہوں جبکہ مشل مصہور ہے کہ قرآن میں ایک حرف نکتے زیر زبر کا فرق نہیں ہے یہ سب وہی تحریر ہے جس کو لوہ میں محفوظ کر رکھا تھا پھر وہی بنا کر بیجا پس فرستے کی آمدنی مریم کے جلہ وطنی یوسف کی کمیز پٹی سہیلیوں کی انگلی کٹی بلکش ماہ پلنگ آئی حضرت سلیمان سے سرمائی وغیرہ وغیرہ واقعات اللہ تعالی نے دنیا بنانے سے پہلے ہی لکھ کر قرآن کو لوہ میں محفوظ کر دیا تھا اس میں کوئی شک و صبح کی بات نہیں جبکہ خدا علم الغیر اور کسی حادشہ سے پہلے ہی قلباتوں کو بہخوبی خبر رکھتا ہے یہاں تک بھی خبر رکھتا ہے جیسے ابھی قیامت نہیں ہوئی مگر زمین کا سرخ ہو جانا سورج سوا نیزے پر آ جانا پہلے ہی لکھ دیا ابھی آقبت نہیں ہوئی مگر سرات پر چلنا ترازوں میں تلنا اور جنت دوزخ کا نقشہ پہلے ہی کھیج دیا ابھی کسی کو جنت نہیں ملی لیکن حر و غلمان سے خدمت اور دودھ شہد کے نہروں کا نظارہ پہلے ہی دکھا دیا بلکہ یہاں تک کہ کن سے فیگن مٹی سے آدم آدم سے حووہ حووہ سے سیطان سیطان سے دھوکہ اور دھوکہ سے غندم غندم سے زمین زمین پر سلسلہ اور سلسلے سے حابیر قابل شیش نوہ ادریش علیاس شام حام یافش ابراہیم نمرود موسیٰ فرعون ہند صداد چین حامان اسماعیل اشحاق ذلگفل ذلقرنین آد سموت لوت لقمان حاروت ماروت یہیہ وہ ذکریہ کا قتل ہونا قارون کا خزانہ چاند کا فٹ جانا ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹنا صحابیوں کا جنگ احد سے فرار ہونا قرآن کا حرف اڑ جانا سینہ حفظ سے حافظہ ختم ہو جانا مسلمانوں کے سینے سے ایمان نکل جانا پہلے شیٹی میں سب کا مر جانا دوسری شیٹی میں پھر زندہ ہو جانا ایک ایک قبر سے ستر ستر ہزار مردوں کا نکلنا اور میدان حشر میں جمع ہو کر نفسی نفسی شور مچانا گرزیہ کے تمام انبیاء قرام اور ان کی قوموں کا حال بڑے بڑے حکیم ڈاکو چور ڈاکو بدم شیطان دزال کا ذکر خدا نے پہلے ہی قرآن میں لکھ دیا جبکہ کسی کے وزود کا نام نمود نہ تھا اسی وقت نام بنام قاتل مقتول کا ذکر قرآن میں لکھ دیا گیا اور لوہ میں محفوظ کر دیا پھر بتائیے حضرت امام حسین کی شہادت اور یزیدی ظلم ستم سے کیوں کر پھر بتائیے حضرت امام اونگلی کٹی تک قرآن میں ذکر موضود ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی گردن کٹی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا باجو کٹا کیا اس کی خبر خدا کو نہیں تھی بڑے تعذب کی بات ہے جبکہ خدا کو اتنے گئی معلومات ہے جن کا کوئی شمار نہیں سنتے ہیں اللہ میں ستر ہزار پردوں کے اندر کی باتوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں دن دو پہر اور میدان کا خونی واقعہ خدا کیسے نہیں جانتا تھا جیسے ایک گلام کی کمیز فٹی اور لڑکیوں کی انگلی کٹی کو بخوبی جانتا تھا اسی ایک دفعہ حضرت موسی نے خدا سے سوال کیا خدا وند تو نے انسان کو اشراف المخلوقات بنایا پھر اسی اشراف انسان کے لئے دوزق کیوں بنا دیا جہاں ترہ درہ کے عذاب ہیں پھر تیرا یہ کیسا انصاف ہے اس سوال پر خدا نے اس دن موسی سے کوئی کلام نہیں گیا تو اس کا سر کٹا جا رہا ہے پھر دیکھا اس قیدی کے دو معصوم بچے ایک پرانے خضور کے خوہلے میں چھپے تھے انہیں گرفتار کر کے ساہی حکم سے کسی دریہ کے کنارے لے جا کر قتل کیا رہا ہے ان بچوں کی لاشوں پر دریہ میں فینکا جا رہا ہے پھر دیکھا کسی دریہ کے کنارے ایک پیاسے ننھے بچے کے حلق پر پانی کے عوض تیر مارا جا رہا ہے اور اس مجلوم کافلے کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے ایک بیمار نوجوان کو جنجیروں میں چکڑ دیا گیا عورتوں کی چادریں اور زیورات چھینے جا رہے ہیں پھر اس کافلے کو ننگ شرنگ جانوروں کی طرح ہاتھ کر پیدل چلایا جا رہا ہے ان تمام مناظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ طواب اٹھے اور کہا خدا وندہ انسانیت پر ایسا ظلم و شتم کیوں ہو رہا ہے آخر ان معصوم بچوں اور بچیوں نے کون سا قصور کر ڈالا ہوگا تب خدا وند قدوس نے فرمایا آرے بھائی موسیٰ ایسے ہی ظالم انسان کے لئے تو دوزق بنائی گئی ہے تب حضرت موسیٰ اپنے سوال پر بہت نادم ہیا اور کہا خدا وند تو نے جو کچھ بنایا ہے بڑی مشلحت سے بنایا ہے اس میں دم مارنے کے گنجائش نہیں اب ناظرین کرام بخو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ طورہ شریف میں بھی ہے کیونکہ بہترے یہودی حضرات بھی تازیہ داری کرتے تھے اور ایام حسین سے بے حد ہمدردی رکھتے تھے مگر عموی مالک بن اسطر حضرت فردوشی ابو نصر فارابی حکیم ابن شینہ حضرت وغیرہ کو آج تک کھا جاتا ہے کہ وہ سب یہودی تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودی بھی تازیہ داری کرتے تھے جیسے ہند میں غیر مسلم بھی تازیہ داری کرتے ہیں اور توریش شریف میں ضرور تازیہ داری کا ذکر ہے کیونکہ حضرت موسی کو خدا نے منظر تازیہ دکھایا تھا اور قرآن صریف میں تو کوئی شک و صبح کی بات ہی نہیں کہ ذکر تازیہ نہ ہو ہاں یہ ممکن ہے کہ قرآن کے اس گوشے میں سب کی نظریں نہ پہنچتی ہو خیر اتنا تو کم از کم ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر قرآن میں تازیہ کا ذکر نہ ہوتا تو سنی ہنفی اور صوفیہ اکرام ہرگز تازیہ داری نہ کرتے مگر صوفیہ اکرام عبادت سمجھ کر تازیہ داری کرتے ہیں نوٹ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کچھ دنوں بعد عیسائی بہک گئے عبیسائی کے پاس اصلی اندھیل نہیں رہ گئی اور حضرت موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ کے کچھ دنوں بعد یہودی بہک گئے یہودیوں کے پاس اصلی توریت شریف نہیں ہے اس قول سے پتا چلتا ہے کہ اگر کہیں سے اصلی توریت شریف مل جائے تو اس میں ضرور حضرت موسیٰ کا وہ مندر واقعہ کربلہ ضرور لکھا ہوگا بہرحال پیغمبروں ہی کتابوں میں سب کچھ لکھا رہتا ہے مگر اس کے ماننے والے بہت سی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ان باتوں کو چھوڑ گیتے ہیں یا مشکوک متصابعات کہتے ہیں جیسے آج ہی دیکھئے بہت رئے پڑھے لکھے علم فاضل حافظ کاری کہلاتے ہیں مگر قرآن کے حرف مقتیات کو قطع نہیں جانتے یا ان کو بیمانی مطلب کہتے ہیں اسورہ توبہ میں بسماللہ زمان الرحیم نہیں پڑھتے گویا اپنے قرآن کی ہر باتوں کو بھی نہیں سمجھتے اور چل دیئے ہیں تازیہ داری کو منع کرنے کہ یہ شرق و بدت ہے نوز بللہ افسوس ہے کاش قرآن کے ہر گوشے میں گہری نظریں ڈالتے تو ضرور تازیہ داری سمجھ سکتے تھے مگر تلاش حقیقت کی طرف دھیان نہیں صرف فتوے کی طرف خیال ہے کہ تازیہ داری بند کر دو حالکہ گور طلب بات ہے کہ تازیہ داری بند کر دینا کوئی مشکل بات نہیں اور کچھ بھی بند کر دینا مشکل نہیں ہم جب چاہیں مسجدوں کو مشمار اور نماز پڑھنا بند کر دیں کعبہ کو مندی مرحض کرنا بند کر سکتے ہیں لیکن بند کرنے سے پہلے جرح سوچنا چاہیے کہ بنانے والوں نے انسانیت کے درستی کے لئے کتنی کتنی مسکلوں سے بنایا ہوگا اور بنانے میں جرور کوئی مسلحت رہی ہوگی پھر آج تازیہ داری ہے جو انسانیت کے لئے رحمت ہے جس کی یاداوری ایک بڑی عبادت ہے پھر اس کو چھوڑ دینا اقلمندی کی بات نہیں ہوگی البتہ تازیہ کی حقیقت سمجھ لینا ضروری ہے تاکہ انسانیت کی امن و سلامتی کے لئے نشر و اشارت کی جا سکے میں فتوہ بعض علماء اور کہ بنو حاسم سے عقیدت محبت کراتا یا بنو مئیہ سے اس کے بعد ہی تازیہ داری کریں یا شرق و بیدت کہہ کر بند کریں اس کتاب سے میرا مقشد تازیہ کی حقیقت کو سمجھانا ہے گیروں کی دل آذاری کرنا مقشد نہیں ہے جیہ ناظرین ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں حضور سمجھانا عزی کے تشنیفات کو لے کر تک کے لئے تمام عزیزوں کو اللہ حافظ عذاب صلی اللہ علیہ یا محمد